چھتزگڑ کانگریس پربھاری پیل پونیاں سے بیٹھک ہونے کے بعد کانگریس ودھائکوں نے ایک سر میں کہا کہ بیٹھک میں چھتزگڑ کے وکاس کاریوں کو لے کر چرچہ ہوئی ہے ودھائکوں نے پربھاری کے ساتھ اس بیٹھک کے بعد کیا کچھ کہا سناتے ہیں آپ کو پربھاری صاحب سے ہم لوگوں نے یہ بات کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پنچ ورسی میں آدھری پونیاں جی کے ماردستر میں دلی سے ہی ہم لوگوں نے ملکے گیا تھا اور پھر ہم لوگ جو چناؤ آنے والا دو سال بعد اس کی تیاری کے لئے ہم لوگ سال راست بسویرہ کرنے کے لئے ہیں اور یہ آشی سے ہمارا مندیر ہے کانگریس کے نیتاؤں کا اور وہاں ہمارے جنب داتا ہم لوگ شروعات ہوتا ہے راجنیت اور اس لئے ہم اس مندیر کے درسن کریں گے چھتیس گھڑ میں کہاں سے بیدائک ہیں اب رابانوز رابانوز کے جسے ہیں چھتیس گھڑ کے انتیم چھوڑ جو سرہدی ہے نا جہار خاند اتر پردیش سیوہ میں لگتا ہے وہاں سے رابانوز یہ بتائیے سر میرا ہی نام بھی رسپت سینگھ ہے تو آپ پر آروپ بھی لگا تھا بابا نے آروپ لگایا تھا آپ نے آروپ لگایا تھا بابا پر اس آروپ کو لے کر اس آروپ کو لے کر یہ قوایت اور تیج ہو گئی اس معاملے میں ہم لوگوں نے جو بات بولنا تھا چھتیس گھڑ کے پویتر صدر بول دیا ہے اور وہی ہماری انتیم بیان ہے برسپتی سنگھ جی بتائیے راحل جی سے سونیا جی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس ڈلی دورے میں ابھی تو ہم مندیر جائیں گے اپنا درسن کریں گے ہم مندیر درسن کریں گے ملاقات کی سمبھاونا ہے چلیے دھنیواد دھنیواد آپ سب کو بہت دھنیواد بھگیل صاحب کے سمرتھر میں ایک جوٹ ہیں یہ بات کہاں سے آگئی ہم سارے لوگ اگلی چناؤ کی رڑنیتی کے سامن میں چرچک لیا ہے کون نیتا ہوں ہم نہیں نہیں ہمارے راحل جی ہمارے جو تیہ کرتے ہیں وہ ہمارے لئے سارے لوگ پارٹی لائن کے ساتھ ہیں کانگریز کے ساتھ ہیں یہ جو ہائی کمان کا تیہ ہوتا ہے وہ ہم سب کے لئے سرو مانے ہوتا ہے ہم لوگوں سے کسی کی کوئی ناراضگی نہیں ہوتا ہے جو باتیں بولنا تھا ہم لوگوں نے ساری بات کی کوئی سنکت ہے ہی نہیں وہاں پر آئیتی سنکت جرور پر نیتری پرسن کے بات چل رہی ہے لیکن چھتری جگر میں باون پرسنٹ پہلوں کی آبادی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر سرکار بنی رہے ہیں جب تی اے سنگ دیو کن مہارا ہوتا ہے وہ ہم نہیں ملوم آپ لوگ جگلی آئے ہیں تو دنیا ساب سے بھی مناپاہت ہیں تو بیتن میں کیا کوئی دیسے ہوئے ہیں تیر چھتے دیو کی حالات کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے اور انہوں نے ہماری اسیسی میں لوگ بیٹھیں گے وہاں پر جو بھی بات ہوگا اس پر وہ کچھ دی بلوں گا میں ہاں کیا چاہتے ہیں ہم ہم چاہتے ہیں کہ بھگیل جی سی ایم بنے رہے ہیں دیکھئے اس میں آج آدی واسی کانگریش کے ہاں بیٹھاک تھا اس میں ہم لوگ سب آئے تھے اور اپنے نیتاؤں سے مل رہے ہیں اس میں ہمارے پربھاری مہامنٹری پونیا صاحب کے سے بیڑو گوپال صاحب سے ملیں گے راہل جی کے ہاں مانگے سونیا جی کے ہاں پریانکہ سب کے ہاں ملنے کے لیے کب کب سر ملاقات آپ لوگوں کا سیڈیو ہے ابھی تو سب کے ہاں ریکوشٹ بھیجے ہم جہاں سے ملیں گے سی ایم صاحب چار بجے ملاقات کر رہے ہیں ساید ابھی چار بجے ملیں گے بابا نے کہا تیم کا جو پلیئر ہوتا ہے ہصہ ہوتا ہے وہ کپتان بھی بننا چاہتا ہے تو میں بھی کپتان بننا چاہتا ہوں یہ بیان تو رکھانکت کرتا ہے کہ وہ بھی مکھی منتری بننا چاہتے ہیں جو ٹیم جیتا ہے لگاتار اچھا سکور کرتا ہے اس کے کپتان کو نہیں بدلا جاتا ہے تو بھگیل صاحب کے نیترکت میں ٹیم جیتی ہے بھگیل صاحب مکھی منتری رہیں گے یہ پچپن ویدائک ان کے ساتھ ہیں یہ ایک طریقے سے ان کا شکتی پردرسن ہے یہ ایک طریقے سے ان کے کام پر موہر ہے ابھی سے چناؤ کی تیاری مان لیا جبی تو آدھت کاریکال بھی پورا نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے یہ ایک دن میں کوئی کام تھوڑے نہ ہوتا ہے پہلے سے تیاری کرنا پہتا ہے میں اس میں کچھ نہیں کرنا چاہتا کوئی سنکٹ نہیں چل رہا ہے ہم لوگ وکاس کے بات کو لے کے ہمارے پرواری سے ملنے آئے تھے اور پورے اپنے اپنے ویدائیہ لوگ اپنے اپنے چھتر کی بات کو بتایا ہیں اور سنگٹن سمندید بھی چرچہ ہوئی ہے اور کئی ایسی بات نہیں ہوئی اب اس سمند میں میں نہیں بتا پاؤں گا ہمارے ورشتے لوگ بتا پائیں گے ہم تو جو نہیں آ رہے ہیں دیکھئے اب انہوں نے تو کسانوں کے لیے اور بروجگاروں کے لیے اچھا کام کیا ہے اور اچھا سی ایم ہے اب ہم تو اسی کو سی ایم مانتے ہیں بھی اب ہائی کمان کہے وہ نڑے ہو آگے جائے